آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار محلہ سرکشہ کی کھولی پول کانپور سے لا پتا لڑکیاں روڈ بیج بس میں ہوئی تھی سوار پریجن پریشان تلاش جاری اس طرح سے اگر کسی کے گھر کی ایک نہیں بلکی دو دو لڑکیاں گائب ہو جائے تو ان گھر والوں کا کیا حال ہوگا یہ کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا ہے بتا دیں کہ دو لڑکیاں دیر رات کانپور سے لخناؤں واپس آ رہی تھی تب ہی یہ انہونی ہو گئے ان لڑکیوں نے کبھی سوچا نہیں ہوگا کہ جس سفر پر وہ نکلی ہیں اس سفر سے وہ کبھی گھر واپس نہیں جائے جس بس میں ان لڑکیوں نے اپنا سطفہ شروع کیا وہ بس تو منزل تک پہنچ گئی لیکن لڑکیاں نہیں لکھناؤں کی دو لڑکیاں کانپور جاتی ہیں کانپور سے واپس لکھناؤں آتی ہیں اور وہ اچانک سے گائب ہو جاتی ہیں ان کے پریجن ان کو دھونتے ہیں ان کا کافی رو رو کے برا حال بھی ہے آج لکھناؤں میں کسنا رگتھانا شیطر میں ان کے پریجن اور تمام جو لوگ ہے گھراؤں کرتے ہیں ان کو کیا پولیس سے آسواشن ملتا ہے ان کے پتا جی ہیں سر کیا شب نام ہے آپ کا میرا پرتپال سنگ نام ہے سر ابھی آپ لوگ تھانے کا گھراؤں کیے ہیں کافی بھاری سنکھیاں میں ہیں کیا پولیس سے کیا آپ لوگوں کو آسواشن ملتا ہے جتنے لوگ یہاں پہ آئے ہیں سر سنگت روپ ہیں ہماری بیٹی سربجیت کا اور جس کی عمر 25 ورس ہے دوسری بیٹی ترنجیت کا اور جس کی عمر 22 ورس ہے وہ آٹھ گیارہ دوہزار بائیس کو جس دن گرداندیو جی مہاراجی کا پرکاش پر تھا کانپور میں بہت بھاری سنکھیاں میں منایا جاتا اس کارکرام میں وہ سامیل ہونے گئی تھی سامیل ہونے کے بعد وہ نائٹ ہول کرنے کے بعد کل نو گیارہ دوہزار بائیس کو سام کو چار بجے تقریباً بس میں بیٹھی ہیں بس میں بیٹھنے کے بعد انہوں نے اپنے بس کے فوٹو بھیجی ہے ویڈیو بھیجی ہے جو لگ بگ بائرل ہے سب کو پتا ہے اس کے بعد وہ پانچ بجے اس کا موبائل جو ہے وہ سوچ آف ہو گیا میرا اور میری دونوں بیٹھیوں کا تینوں کا فون آئی فون تھا جو ایک دوسرے سے کنیکٹیڈ تھا کنیکٹیڈ میں یہ یعنی جہاں وہ رہیں گی مجھے پتا چلے گا جہاں میں رہوں گا ان کو پتا چل جاتا ہے یہ فیچر اس میں ہوتا ہے مگر پانچ بجے جب وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا جو آج تک نہیں ہوا پچھلے پانچ چھ سال سے ہم لوگ یوز کر رہے ہیں تو میرا تھوڑا من بھٹکا میں نے ترن ساڑھے چھے بجے یہاں پہ آیا اور لگاتار پرساسن کے سمپرک میں رہا رات بھر پرساسن نے جہاں جہاں بتایا وہاں وہاں گیا مگر بچیاں ہماری نہیں ملی ہیں ساسل پرساسن جو سنگت یہاں پہ آئی ہے سبھی سنگت نے جو اس بچی سے پیار کرتی تھی جو اس پریوار سے پیار کرتی ہے وہ سب آئے ہیں یہاں پہ ابھی ایس پی مہدے سیو مہدے سے بات ہوئی ہے انہوں نے آسواسن دیا ہے کہ چار سے پانچ گھنٹے کے اندر آپ کو اچھا ریلڈ ملے گا تو سبھی سنگتوں کو میں نے نیویدن کیا ان کا دھنوات کرتے ہوئے کہ ابھی کم سے کم پولیس کو سمیہ دیں اگر پانچ سے چھ گھنٹے میں پولیس اگر اس کام کو نہیں کر پاتی ہے میری بچیوں کو باپس نہیں لے پاتی ہیں پھر ہم لوگ اس کو بہت مجبوطی سے ان کو گھراو کریں گے حالانکہ پوری امید ہے کہ یوگی عادتان جی کی سرکار جو ہے جو بچیوں کے لیے محلاؤں کے لیے کام کرتی ہیں اس سے پوری امید ہے کہ میری بچیوں کو وہ سکرسل ہمارے ہاتھوں میں ہمارے پیرنٹس کے ہاتھوں میں دیں گی یہی امید کرتے ہیں پریتپال جی یہ بتائیے آخری لوکیشن نیکسہ سوروم بتائے جارہی تھی عالم باگ کی اور اس کے بعد سے جو آپ کی جو بیٹیاں ہیں وہ اچانک سے گائب ہو گئی اس پر کیا کچھ کہیں گے کیا لگتا ہے کیا قیاس لگایا جارہے ہیں آپ لوگ کے پر نہیں یہ تھیوری ادم پھیل ہو گئی ہے مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ وہ نیکسہ سوروم پہ اتری ہیں جبکہ بچیاں یہ گھر پاس میں پڑتا تو یہیں پہ اترتی ہیں اکثر اگر کانپور جائیں گے تو گھر الڈی ہے تو نیکسہ سوروم جانے کا کوئی تک نہیں ہے اور ایک پرسنٹ اگر گئی ہے تو وہ ٹی وی فوٹیج میں آنا چاہیے جو ہم لوگوں نے کھنگالا ابھی تک وہ کہیں دیکھی نہیں ہے مجھے پورا چھوڑا ڈاؤٹ ہے کہ جو کنڈیکٹر ہے اور ڈرائیور ہے چونکہ جب وہ چلی تھی تو اگر فوٹیج میں دیکھیں گے پوری بس کے اندر دو یا تین لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس بات کے لئے میں نے بچیوں کو ڈاٹا بھی تھا مگر بچیوں نے یہ بات کہی تھی کہ یوگی آدیتنات جی کی سرکار ہے ہم لوگ کہیں پہ بھی کہیں بھی آ جا سکتی ہے مہلائے سفتانت رہے ہمیں پورا بسواس اپنے سرکار کے اوپر تو مجھے بڑا اچھا بھی لگا تھا مگر نہیں آئی ہے تو بڑا مند دکھت ہے میں امید کروں گا میں آپ کے چینل کے مادھیم سے مانی ہے یوگی آدیتنات جی سے مانی ہے ہمیت ساہ جی سے نویدن کروں گا بھارتی جنتا پارٹی کی سرکار سے کہ میری بچیوں کو میری جھولی میں پھر سلا کے دے دے سکو سلا جائے یہی اوپر والے سے ارداث پریت پال جی اگلا قدم کیا ہوگا کیونکہ پولیس نے آپ کو سمیہ دیا ہے آپ نے کہا کہ چار سے پانچ گھنٹے کا ابھی تقریباً ایک بجا ہے تو اگلا قدم کیا ہوگا آپ لوگ کے دوارہ دیکھیں انہوں نے پانچ بجے کا سمیہ دیا ہے ہم نے چھے بجے کا ان کو کہا کہ چھے بجے تک آپ کو گوڈ نیوز دے رہی جی ہم لوگ اسی طرح آپ لوگ کو دھنیوات کرنے آئیں گے پھول لے کے آئیں گے پرساسن کا دھنیوات کریں گے اگر پرساسن اس میں فیل ہوا تو ہم لوگ پھر اسی طرح ہم لوگ بیٹھیں گے اس میں ہم لوگ مجبور ہوں گے یہ سمیدھانک ہمارا عدیکار ہیں ہم سارے سمیدھانک عدیکار قانون کے دہرے میں رکھ کے پوری طرح اس کا استعمال کریں گا اگر بچیاں پانچ سے چھے بجے تک کا کوئی اس کی جانکاری نہیں ملی تو آپ لوگ نے تحریر دی اپنی طرف سے کس بیہاب پہ دیئے کن دھاراؤں میں تحریر دیئے کس لیے تحریر دیئے ابھی کوئی بھی دھارائیں اس میں نہیں لکھی گئیں ہیں ابھی صرف انہوں نے ایک فوری طور پر ایک ایف آئی آر نوٹ کا لیئے گم سودگی کی اس پہ بھی ایس پی صاحب سے بات ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ بچیاں جب برامت ہو جائیں گی تو بچیاں اپنا حال بتائیں گی اگر کوئی کیڈنیبک کا معاملہ ہوگا یا کوئی ان کے ساتھ کچھ غلط ہوا ہوگا تو انہی کے بیان کے آدھار پہ اس کو ایف آئی آر کو کنورٹ کر دیں گے اس کے لیے ساسل پر ساسل پہ ہم بھروسہ کرتے ہیں کسی پہ ڈاؤٹ ہے پیٹپال جی ابھی سر ہم کیا کہہ سکتے ہیں انہوں نے رات بھر مجھ پہ بھی ڈاؤٹ کیا میری پتنی پہ میرے بیٹے پہ کس پہ کس پہ ڈاؤٹ کس نے کیا ایک بچہ بھی ایڈمنٹ مجھ سے بھی پوچھتا چکی کہ کئی چیزوں پہ میں پورا میں نے سیوگ کیا ایک بچہ جس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ان سے لب وہ کرتی ہے بچی تو میں نے کہا ٹھیک ہے بچہ اور بچی اگر لب کرتے ہیں تو بچہ تو پکڑا گیا مگر ہماری بچی کہاں ہے میں نے جو نیم ہے اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ گلت ہے تو اس کو آپ نے پکڑ لیا تو ساتھ میں بچی بھی پکڑ میں آنی چاہیے تو وہ بھی تھیوری جو صبح تین بجے ہوتے ہوتے تک فیل ہو گئی حالانکہ بچہ بھی تھانے میں یہ بند ہے اس کو انہوں نے یہی روک رکھا بھی گرفتار نہیں کیا مگر روک رکھا ان کو ایک تھیوری انہیں نے آگرہ کے ڈالی تھی تو ہم نے کہا سر آپ کسی بھی تھیوری پہ جائیے میں پورا سیوگ میرا پریوار میں ہم لوگ پورا سیوگ کریں گے مگر لکھناؤں کی کسی بھی سنگت سے کسی بھی ایک وقتی سے آپ پوچھیں گے اس بچیوں کے بارے میں اس بچیوں کے بارے میں اس دھرہ کی دھارنا کوئی بھی نہیں رکھتا آپ اتنی سنگت یہاں کھڑی ہوئی ہے اس کا نام لے کے کسی بھی سنگت سے پوچھیں گے سب ہی اس بچی کے بارے میں جانتے گی وہ بچی ادم نرمن من کی تھی اور وہ گرگووین سنگھ کے بچیاں تھی کرنانگ دیوچے کی بچیاں تھی بہت دھارمی خیال کے بچیاں تھی سیوہ ہی میں لین نیتی تھی آپ ہماری میت صاحب ہیں یہ لاکے کے میت پردھانے آپ ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں اور بھی لوگ یہاں پہ ہمارے سمائز کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب لوگ جانتے کہ وہ بچیاں بہت اچھی تھے پولیس نے کسی لڑکے کو اٹھایا ہے کسی لڑکیوں کی ملاقات ہوگی شاید دوستی ہوگی پولیس نے اس لہا پہ اٹھایا ہے دیکھئے اس کے بارے میں دیکھئے میں ماتا پتہ ہونے کے ناتے میری پتنی ہونے کے ناتے ہم لوگ ماتا پتہ ہونے کے ناتے تو یہ نہیں کہہ سکتے مگر پولیس کی تھیوری ہے ہم کہیں پہ بھی اس پہ اب بٹھ نہیں لگا رہے ہیں پرساسن کے ساتھ ہیں ساسن پرساسن نے مجھ سے جو بھی جانکاریاں رات کو پرات کی میں نے کوئی ہچک نہیں کی ساری بات بتائی صبح بھی انہوں نے پوچھا پہلے رات کو انہوں نے پوچھا کانپور کے بارے میں صبح آگرہ کے بارے میں میں نے پورا پورا پرساسن ساسن کا صحیح کیا اور ساسن پرساسن بھی اپنے اور سے لگا ہوا ہے پرٹپال جی میں امید کروں گا کہ آپ کی بچیاں بہت جل مل جائے اور سب ہی امید کریں گے ظاہر سے بات ہے لیکن آخری سوال میرا یہ تھا کہ اگر بائی دوئے اگر مان لیجے پولیس چھے بجے تک اپنا کام نہیں کر باتی ہے تو کیا پھر آپ لوگ پھر سے دھرنا دیں گے بلکل ہم اپنے قوم کے آگے یہ بات رکھیں گے ہمارے سب آگواں ہیں سب کے آگے بات رکھیں گے جو سب ہی کا نرنے ہوگا اس پہ ہم لوگ عمل کریں گے بہت بہت دھنیوار یہ تھے پریتپال جی جو لڑکیوں کے پریجن تھے جن کا ساتھ طور پر کہنا ہے کہ اگر پولیس نے انہیں آسواشن دیا ہے کہ پولیس کہنا کہیں شام کے پانس سے چھے بجے تک کانپور سے لکناؤ جا رہی دو لڑکیاں آدھیرات میں راستے سے لاپتا ہو گئے جس کے بعد پریوار سے لے کر رشتے گاڑتا ہڑکم مچ گیا جیسے ہی پریجنوں کو اس بات کی خبر ہوئی تو مانو ان کا سب کچھ لٹ گیا بتا دیں کہ لڑکیاں بابا گرو رانک کے پارٹ میں شامل ہو رہے کانپور گئی جہاں سے دیر رات واپس آ رہی تھی اور دونوں کانپور کی سرکاری بس میں لکناؤں کے لیے سوار ہوئی جیسے ہی دونوں بس میں بیٹھیں تو پریجنوں کو فون کر بتایا اور بس کے اندر کی ویڈیو بھی بنائی جس کو پریجنوں کو انہوں نے بھیجا لڑکیوں کی طرف سے بھیجے گئے ویڈیو میں بس میں ڈرائیبر اور کنڈکٹر کے علاوہ اور کوئی نہ تھا کل لیٹ ٹیوننگ بچوں کے فادر نے دیا دو بچیاں جو کانپور میں گئی تھیں پرکاسوٹسو پرم میں وہاں سے لوٹ رہی تھے اس کے بعد سے ان کا خونسی چاپ وہ مسنگ ہے اس ریپورٹ پہ تکیال کشانگر تھانے میں مسنگ ریپورٹ داشتی گئی اور اسپیٹر کشانگر اسپی کشانگر نے اسپے پورا ٹیم کا گھتن کیا سی سری فوٹیز نکالی گئی کانپور روڑ میں بس جاتی ہے وہاں پورا ویریفائی کیا گیا سارا ان کے موبائل نمبر کا ڈاٹا سوڑنس نکالا گیا جا رہا ہے سوڑنس ٹیم دورہ اور اس کے ادر پہ آج سبھے چارٹی میں بنا کر ویبھنی جنپتوم روانہ کی گئی ہیں کانپور گازیپور ویبھنی جنپتوم روانہ کی گئی ہیں بہت جلدی بچوں کو برامت کیا جائے گا برامت کر کے پریوارجن کو سپورٹ کیا جائے گا پریجنوں کے مطابق لڑکیوں کی آخری لوکیشن انہوں کے اجگین میں ملی تھی اس کے بعد سے ان کی کوئی خبر نہ ملنے پر پریجنوں نے پولیس تھانے جا کر گمسودی کی ریپورٹ درج کرائی وہاں پر پولیس نے پریجنوں کی شکایت پر لڑکیوں کی تلاش شروع کی اور ان کے فون کو سرویلانس پر لگا کر لوکیشن کو چیک کیا تو پولیس کو بھی ان کی آخری لوکیشن انہوں کے اجگین میں ہی ملی پریجنوں کی شکایت کے بعد پولیس تیجی سے لڑکیوں کی تلاش کر رہی ہے پولیس کو ابھی تک لڑکیوں کا کوئی سراغ نہیں ملا ہے ابھی بھی پولیس کئی ٹی میں لگا کر لڑکیوں کی تلاش میں جھوٹی ہوئی ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ پولیس کی تپیش میں یہ لڑکیاں مل پائیں گی یا نہیں یہ واقعی میں لاپتہ ہونے کا ماملہ ہے یا صرف کوئی اور ماملہ ہے پرائم ٹی بی بیورو رپورٹ کانپور سے لکھناو کے نکلی دو لڑکیاں بس میں سوار ہوئیں اور اچانک لاپتہ ہو گئیں آخری لوکیشن ان کی انناوں میں ملی فیلال کیا معاملہ ہے یہ تو سامنے آئی جائے گا فیلال اس خبر میں ہمارے ساتھ بس اتنا ہی دیش پدیش کی خبروں کے لیے دیکھتے رہے پرائم ٹی بی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹی وی سچ ساحس سروکار